اوزباللہ میں نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی پین گیٹ تھیری کی لیٹرل انیبیشن تھیری کی ویز آف ریڈیوسنگ پین ویڈاوٹ میڈیسن آج اسی کا سیکنڈ پارٹ ہے جس میں ہم نے تھوڑا سا اور اس کے اوپر بلڈ اپ کرنے جیسے کہ اس پیشلی ویڈیو میں میں نے ارز کیا تھا کہ this is one of the things جس میں آپ اپنا پین کو کم کر سکتے ہیں اس میں جو دوسری ذرا سا ہائر انڈ کے اوپر زیادہ ایڈوانس لیول کے اوپر جو کام آپ کر سکتے ہیں to decrease the sense of pain which you're having no matter what kind of pain that is physical pain ایک حد تک ایک شکل ضرور اختیار کرتا ہے اور وہ form of pain ہے which we're able to perceive لیکن there are some wounds which you cannot see and probably the pain from those wounds are the worst تو یہ وہ wounds ہوتے ہیں جو کہ آپ کے internal system کے ہوں یا آپ کے emotional wounds ہوں یا آپ کی emotions کی وجہ سے general pain کی perception amplify ہو رہی ہو اس area میں آج ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ اس کو کس طریقے سے handle کیا جا سکتا ہے ہم نے جس طرح last time بات کی تھی کہ ہمارا جو ہے وہ brain اور spinal cord میں جو sensory ایک pathway آ رہا تھا جس میں ہم نے lateral innovation کے اوپر جب ہم نے بات کی تھی کہ جی ایک sensory pathway آ رہا ہے جو کہ spinal cord میں relay کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ event pathway نکلتا ہے یا جو motor pathway نکلتا ہے اور اس کے درمیان میں یہاں پہ spinal cord کے اندر جو ہے وہ ایک gate لگاوا ہوتا ہے جس gate کے اندر جو ہے وہ آپ at the most اگر کوئی pain کی perception کے لیے signals بھیج سکتے ہیں تو ایک خاص number of signals جا رہے ہوں گے اور آپ نے جب lateral inhibition شروع کی تو آپ نے جو ہے وہ different قسم کے signals مزید اسی gate میں سے بھیجنا شروع کر دی ہے تو end result جو pain کی perception تھی وہ spinal cord کے level کے اوپر کم ہو گی لیکن اس کے بعد جو دوسری جو چیز تھی جس پہ ہم نے touch upon نہیں کیا تھا that was the to and fro movement of the pain pathway to the brain یہاں پہ higher centers کے اندر آپ کو pain کی perception آنا شروع ہوتی ہے you start perceiving pain تو یہ جو perceive کرنا ہے pain when you start consciously realizing کہ آپ کو pain ہو رہی ہے اس کو کیسے کم کرنا ہے اس کا بھی طریقہ lateral inhibition سے somewhat similar ہے analogous ہے اگر آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ آپ کو pain perceive ہو رہی ہے ایک چیز کی یہ عموماً ہمارے پاس لیبر پینز میں جو خواتین ہوتی ہیں یا بریکشن ہکس جن کو ہو رہی ہوتی ہیں جو پری ارلی لیبر کے کچھ سائنز ہوتے ہیں لیبر سے پہلے کی جو ہیں وہ ہلکی ہلکی کنٹرکشن ان کو ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو بھی جو وہ pain ہے چونکہ یہ میں اس کی example اس وجہ سے دے رہا ہوں کیا ہے گریڈ Tن اگر پورا visual analog scale میں pain کو گریڈ اگر ہم کرتے ہیں تو گریڈ 9 is something which is comparative to having your arm or one of your limbs chopped off while you're alive and while you're awake that pain is a گریڈ 9 pain لیبر pain is considered to be a گریڈ 10 pain تو مرد حضرات کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پین ہوتی ہے یہ کافی سویر ہوتی ہے یہ ہم مرد حضرات نہیں سہ سکتے خواتین کو اللہ نے جو ہے وہ ایک خاص ان کی وائرنگ دماغ کی اس طریقے سے کی بھی ہے کہ they're the only ones who can handle this pain and who can who are probably better at double crossing their minds in terms of perception of pain تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ جس وقت آپ کا دماغ پرسیف کر رہا ہے pain the only thing which you need to do is distract yourself do a stress relaxation exercise do something which you love to do start thinking something positive go out and start moving around with the people who are extremely positive who are jolly who are full of life if you start spending more time with those people your perception of pain will die down pain کے جو centers ہیں brain کے اندر وہ اسی حد تک پرسیف کر سکیں گے جب تک کہ آپ pain پہ concentrate کر رہے ہیں اگر آپ کی جو concentration ہے وہ اگر آپ آگے پیچھے کر دیں اور آپ کی جو ہے وہ thought جو consciousness ہے اس کو آپ مزید feed دے دیں اور چیزوں کی for instance positive thoughts something you love to do آپ کی کوئی habit ہے یا hobby ہے جو کہ آپ اس time پہ exercise کر سکتے ہیں or which is going to distract yourself from the pain and whether you have jolly people around positive people around you ان کے اندر اگر ان کی صحبت میں آپ time جو ہے وہ گزارنا شروع کر دیں یہ basically یہی چیزیں ہیں جو کہ آپ اس time کے اوپر کر سکتے ہیں laughter therapy جسنا لوگ کافی سارے use کرتے ہیں کہ جی laughter therapy ہو جائے یا laughter therapy کے علاوہ watching a comedy for instance these are those things which are going to take your mind off that sensory pain signal which keeps coming to your head and it is going to move your concentration towards something else اور this اس کے اوپر بہت ساری researches بھی موجود ہیں کہ یہ بھی more or less اسی طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے جس طرح کہ یہ lateral inhibition یا pain gate theory کام کرتی ہے اس وجہ سے آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو کہ who are happy یا who have a better mode of living a better lifestyle تو ان لوگوں کو pain کم پرسیو ہوتی ہے بے شک کہ ان کی زندگی کے اندر مشکلات بہت ہوں تکلیفیں بہت ہوں stressors بہت ہوں لیکن they're able to cope with those stresses cope with that pain in a better manner as compared to those people جو کہ کہنا نہیں چاہے گے معزد کے ساتھ ویلے بیٹھے ہوئے اور وہ زیادہ جو ہے وہ pain کو پرسیو کر رہے ہیں their mind is stuck to that pain یا that sensory signal which is coming in تو the more you concentrate the more you put your mind to it the more you will manifest تو یہ چیز اگر زین میں ہو تو آپ جو higher level کے جو pains ہوتے ہیں جو subconscious pain ہوتا ہے emotional trauma ہوتا ہے generally post-traumatic stress ہوتا ہے یا somebody who's going through trauma ان لوگوں کے لیے you can settle that pain temporarily for the time being till you cater the problem in the back end which is causing that pain so i hope this helps and inshallah i hope it gets to the people who are in dire need of this thank you assalamu alaikum